مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت سارے لوگ تھوکر تو کھائیں گے ہی تھوکر لگتی ہے تو لگ جانے دو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جو پرمیسر کا کام ہے میں یوں ہی نرنتر بتاتا بتاتا یوں ہی چلا آؤں گا جو پرمیسر کا کام ہے آنکھ کھول کر اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لینا مجاک مستی اپنے جگہ میں آپ کو جو بتاؤں گا بائبل سے بتاؤں گا جو آپ کے لئے سمجھنا اور جاننا اور بوجھنا آپ کے لئے بے حد ہی ضروری ہے کیونکہ سمیں کم ہے اور آنت نکٹ ہے یہ سمسلی آنے والے ہیں یہ سمسلی آنے والے ہیں آج کا ویڈیو بہت ہی کھرا ہے بہت ہی دمکے دار اور انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو چلیے میڈیو کو شروع کرتے ہیں یوہنہ آٹھ عدیہ کے چوتی سچن میں لکھا ہوا ہے ییسو نے ان کو اتر دیا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی پاپ کرتا ہے وہ پاپ کا داس ہے وہ پاپ کا نوکر ہے جو بار بار پاپ کرتا ہے وہ پاپ کا گلام ہے وہ پاپ کا گلام ہے جو بار بار پاپ کرتا ہے آئیسے لوگ پر مصر کے سر کے وارث کبھی نہیں ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہوں گے اور نہ تو کبھی ہو سکتے ہیں جو پاپ بار بار کرتا ہے جو پاپ کا گلام ہے جو پاپ کا گلام بن چکا ہے بائبل بتاتی ہے آگے لکھا ہے بائبل بتاتی ہے پہلا قرنچے اور تین ادیا کے سولہ اور سترہ اچن میں لکھا ہوا ہے آنکھ کھول کر اس ویڈیو کو دھان سے دیکھ لینا مجاک مستی اپنی جگہ ہے میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں جو ہوگا اور جو ہونے والا ہے وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے بائبل گواہ ہے اس بات کی کیا تم نہیں جانتے کہ تم پرمیسور کا مندیر ہو پرمیسور کا آتما تم میں واس کرتا ہے یا کوئی پرمیسور کے مندیر کو ناس کرے گا تو پرمیسور اس سے ناس کرے گا کیونکہ پرمیسور کا مندیر پاویتر ہے اور وہاں تم ہو بائبل صاحب پشت روم سے ہمیں سچھا دیتی ہے پرمیسور کا آتما جو پاویتر آتما ہے تمہارے اندر ہمارے اندر آپ کے اندر واس کرتا ہے دل کے اندر واس کرتا ہے تمہارے سریر کے اندر واس کرتا ہے پرمیسور کے صحات کے بنا ہوئے مکان میں نہیں رہتا ہے پرمیسور تمہارے دل میں رہتا ہے یعنی آپ پرمیسور کے مندر کو نشت کرو گے پاک کر کے بیوچار کر کے گالیا بک کے دارو پکے گھٹکا پکے تمہاکو کھا کے نصہ کر کے گلت کام کر کے بیوچار کر کے یعنی آپ پرمیسور کے مندر کو گندہ کرو گے خراب کرو گے تو پرمیسور آپ کو نشت کرے گا بیبل صاحب بتاتے ہیں پرمیشر اسے ناز کرے گا پہلا قرن تھی ہو چھے ادھیا کے نو اچند سے ہم پڑھ دیتے ہیں آپ کے لئے بیبل سے پروپ دس اچند تک کیا تم نہیں جانتے کہ انیائی لوگ پرمیشر کے راج کے وارث نہیں ہو سکتے دھوکھا نہ کھاؤ نہ ویشیا گامی نہ مورتی پنجک نہ پریشتری گمن نہ لچے نہ پروس گامی نہ چور نہ لوبی نہ پیک کر نہ گالی دینے والا نہ اندھیر کرنے والے یہ پرمیشر کے راج کے وارث کبھی نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے بیبل صاحب سب بتاتی ہے صاحب سب بتاتی ہے جو انیائی لوگ ہیں جو پریشتری گمن کرتے ہیں جو پریشتری کے ساتھ بیویچار کرتے ہیں جو پروس گامی جو پروس پروس کے ساتھ بیویچار کرتا ہے بیویچار کرتا ہے جانور منوس جانور کے ساتھ بیویچار کرتا ہے باپ کرتا ہے اور جو دارو پیتے ہیں جو لوچے ہیں جو پروس گامی ہیں جو پروس پروس کے ساتھ بیویچار کرتا ہے جو ساریلک سمن مناتا ہے جو پریشتری گمن ہے جو پریشتری کے ساتھ بیویچار کرتا ہے سرل سممند مناتا ہے غلط کام کرتا ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے ایسے ایسے لوگ پرمیسر کے راج کے وارث کبھی نہیں ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ایسے کو بچھونا ادھو لوگ میں پرمیسر دے کے رکھا ہے جو نرک کی آگ ہے جو سہین سیلتا کے باہر ہوگی جہاں پر گروہدیوں کو ڈالا جائے گا ڈالا جائے گا بابل بتاتی ہے عمرانیوں کی پستک میں یاد کوئی سچائی کو یاد ہم سچائی کو جان کر ہم سچائی کو جان بوچ کر پاپ کرتے ہیں تو اس کے لئے پاپوں کی پھر کوئی بلیدان باقی نہیں ہے اس کے پاپوں کے لئے کوئی بلیدان نہیں ہے بلیدان ایک بار ہو چکا ہے میرے پرجنوں یاد کوئی بار بار پاپ کرتا ہے وہ ہے دوسری اور ہتیارہ ہے جو اپنے پرادوں کو ناس کرنا چاہتا ہے وہاں ایسا ہی کرتا ہے یسو مسیح نے کہا ہے یسو مسیح ایک بر بلدان دے چکا سولی پر پرمیصر نے کہا ہے جو بار بار پاپ کرتا ہے وہ اس کے لئے بلدان نہیں اس کے لئے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ نرکے کی آگ جو بریو دیو کو بھاسم کر دے گی جو بریو دیو کو بھاسم کر ڈالے گی ابھی چھوڑ دو ابھی چھوڑ دو کب تک پاپ کرتے رہو گے بیبل صاحب بتاتی ہے ایسے ایسے لوگ پرمیصر کے راج کے وارس کبھی نہیں ہوں گے نہ تو کبھی ہو سکتے ہیں بریو دیو پرمیصر کا وچن کہتا ہے جو ساری دیو 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 گلت کام کرتی ہیں یعنی پتی اپنے پتنی کو چھوڑ کر گلت کام کرتا ہے ناجاج پر اس طریق اپرچت اس طریق پر مویت ہوتا ہے بیوی چار کرتا ہے ان کے لئے پاپوں کے لئے کوئی بلیدان باقی نہیں ہے ان کے لئے صرف ایک ہی راستہ اینرکی کی آگ جو بریو دیوں کو بھسم کر دے گی بھسم کر دے گی یعنی آپ ایسو مسیح کو جان چکے ہو کہ ایسو مسیح نے کہا ہے بھئی بیوی چار نہیں کرنے کا تو آپ کیوں پاپ کرتے ہو کیوں پاپ کرتے ہو بیوستہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے جیوان اور موت کی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں چناؤں بھی آپ کا ہیں فیصلہ بھی آپ کا ہیں پرمیش ورہ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کہے گا میرے پریزنوں کہ تم میری اگیاوں کو مانو تم میرے وچنوں پر چلو پرمیش ورہ کا ہاتھ پکڑ کے سورگ سے نہیں آئے گا نہیں کہے گا آپ سے وچن آپ کے پاس ہے بیوستہ آپ کے پاس ہے مانو یا نہ مانو فرمیشور آپ کا نیا کرے گا یاد رکھنا ہے سویت سینہ حسن کے سامنے ہر ایک منوش کا نیا کیا جائے گا اس سمیں سب کا ڈھول سب کا پول اس سمیں کھل جائے گا وہاں سویت سینہ حسن کے سامنے وہاں پر کسی کی امہ بھپا لکھانے دیں گے وہاں پر صرف اس کا نیا کیا جائے گا جو منوش سے جس سریر میں اس نے بیوی چار کیا ہوگا گلت کام کیا ہوگا وہاں سریر پہنے پرمیشور اسے پہنائے گا وہاں سریر میں اس کا نیا کرے گا وہاں سریر پہنے کے اس کو پرمیشور نرک میں ڈالے گا جہاں کی آگ نہیں بستی ہے جہاں کے کیلے نہیں مرتے ہیں اس لئے سمائے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو لوٹاؤ لوٹاؤ کب تک پاپ کرتے رہوگی انتھین سب پاپوں کا میرے پریوں کیوں سو مسیح کا لہو مرت کرے اکیو پاپ کر کے بھی ویچار کر کے نرک میں جانا چاہتے ہو بھائی سیطان آپ کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رکھا ہے بھی کچھ نجر نہیں آ رہے نا اس سمیں آپ کے آنکھیں کھل جائیں گی آنکھیں اور کان کھل جائیں گی جس سمیں آپ کا نیا کرے گا پرمیشور جس سمیں آپ یہاں پر رہ جائیں گی جس سمیں آپ کے لئے کوئی آنس کی قرار نجر نہیں آئے گی جس سمیں اس دھرتے کے اوپر سے کروڑوں لوگ آچانک گائب ہو جائیں گے اس سمیں ہاہاکار مچ جائے گا اس پردھوی کے اوپر اس سمیں ترہی ترہی مچ ہوگی کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا ہم آگے کیا کریں اور آگے کیا ہونے والا ہے ابھی آپ کو نہیں پتا ہے پرکاسی تواق کے ساب ساب بتاتی ہے اس لئے من پھراؤ پشتاپ پر لوٹاؤ پرمیشور آپ کو ماف کریں جیہ مکسی کی آمین